یہ اس ملک میں جو ہمارے قانون کی حکمرانی ہے اس کی بیستی ہے اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور وہ جو شخص جو کہتا تھا کہ جی غریب کے لیے الگ قانون اور امیر کے لیے الگ قانون کمزور کے لیے الگ قانون طاقتور کے لیے الگ قانون آج یہ چیز ثابت ہو گئی آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو اس طبقے میں لے کے آیا ہے جس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے اگر کسی غریب کے لیے یہ قانون کا عدالت کا آرڈر ہوتا تو کیا پولیس اتنا تحمل دکھاتی اگر یہ آرڈر آپ کے وقت میرے لیے ہوتا تو پولیس ہمیں کس طرح اٹھا کے لے کے جاتی اگر کسی غریب آدمی کے لیے ہوتا کسی مسکین آدمی کے لیے ہوتا کسی عام عوام کے لیے ہوتا تو یہ آج پولیس کس طرح اٹھا کے لے جاتی جوتے مارتے ہوئے تھوڑے مارتے ہوئے موبائل ہم اٹھا کے لے کے جاتی اور اس کے لیے وی وی آئی پی طریقے سے اور پھر پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہاں پہ کیا پی لے کریں جی عوام زمان پارک جمع ہو بھئی آپ کیوں جمع کر رہے ہو زمان پارک آپ جب ٹھیک ہو آپ سمجھتے ہو آپ میں کوئی خلط کام نہیں کیا تو آپ اپنا کیا چیز دکھانا چاہتے ہو زمان پارک میں یہ چند سو لڑکے جمع کرنا کوئی اگر بڑی بات ہے تو یہ ایک منٹ میں جہاں بولیں اتنے جمع ہو جائیں گے یہ چند سو نہیں چند ہزار جمع ہو جائیں گے چند ہزار نہیں چند لاکھ بھی جمع ہو سکتے ہیں اتنی سٹریٹ پاور پاکستان میں ہر پولٹیکل پارٹی کے پاس ہے لیکن جس طرح اس سٹریٹ پاور کا جو اتنی سٹریٹ پاور کو جس طرح تماشا بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں قانون کی دھجیاں اونا ہی جا رہی ہیں یہ آج سوال یا نشان ہے یہ آج شاہ دن ہے پاکستان کی سٹریٹ کا اور عدالتوں نے میں گزارش کروں گا جو آج امپریشن عمران خان کے لیے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ لادلہ ہے اس کو ہمیشہ لادلے کی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اس لادلے کو ہمیشہ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی اس لادلے کو ہمیشہ قانون سے بالاتر ہو کے سمجھا گیا اس لادلے کے لیے الگ قانون ہے میں سمجھتا ہوں اس لادلے کوئی قانون ہی نہیں ہے اور ایک اور بار بتا دوں یہ کوئی نظریاتی وارنٹ نہیں تھا جو یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آکے کہہ رہے ہیں جی نظریاتی لیڈر ہے نظریاتی وارنٹ نہیں تھا یہ چوری کا وارنٹ ہے یہ ڈکیتی کا وارنٹ ہے یہ آپ کی اس عدالت نے آپ کے خلاف نوٹس نکال ہے جس میں آپ کو توشہ خانہ کیس میں شامل کیا گیا ہے اور توشہ خانہ میں جب آپ نے گھڑیاں چوری کی ہیں جب آپ نے موطرمہ جادوگرنی صاحبہ نے اور موطرمہ گوگی صاحبہ نے مل کے جو بھی وہاں ڈکیتیاں ہماری ہیں جو وہاں کے ہیرے کے جوارات جو سونے کے سیٹ جو گھڑیاں آپ نے وہاں پہ بیچی ہیں جو خانہ کعبہ کے لوگو والی گھڑی جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی بنی تھی اور وہ آپ قدرتی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی آپ کے نصیبی اور آپ دنیا کے سب سے بڑے بدقسمت آپ تھے کہ آپ نے اس کو بھی بھیجتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کی آپ کو اس کیس میں بھلایا گیا ہے آپ کو کسی جدو جہد میں کسی غلامی کوئی لڑائی میں یا کسی میں نہیں بھلایا گیا آپ کو چوری میں کیا آپ نے چوری کی ہے آپ نے داکہ مارا ہے آپ نے توشہ خانہ میں داکے مارے اس داکے کے کیس میں عمران خان کو بھلایا گیا ہے طلب کیا گیا عدالت میں جس میں وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا عدالت کو عدالت میں کیا جواب دے گا جی ٹھیک ہے میری گھڑی میری مرضی یہ کسی کے باپ کی گھڑی نہیں تھی یہ پاکستان کی ریاست کو تحفے میں ملی تھی گھڑی جس کو آپ نے اونے پونے داموں کے ریٹ میں خرید کے اور مہنگے دانوں میں بیچی ہے تو آپ اس میں ملزم ہو آپ اس میں مجرم ہو اور اس چوری کی کیس میں آپ کو بھلایا گیا ہے آپ جاؤ اب یہ رونا دونا چھوڑ دو باقیوں کے خلاف جن پر الزامت ان کی خلاف کیسے چلنے لیکن کیونکہ آپ کو بھی آج دن تک لادلے کی طور پر آپ کو ٹیکل کیا جا رہا ہے لادلے کی طور پر آپ کو ٹریٹمنٹ ملی جاری ہے تو یہ ٹریٹمنٹ اب ختم ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں میں اپیل کرتا ہوں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان فوری طور پر اس تماشے کا از خود نوٹس لے کے ہوئے فوری طور پر عمران خان کی گرفتاری کے حکامات جاری کرے کیونکہ یہ چھوٹی عدالت کی بیستی نہیں ہے یہ عدالت کی بیستی ہے یہ کسی یہ نہیں کہا جائے کہ یہ چھوٹی عدالت ہے ماتہت عدالت کی بیستی ہے یہ پورے ملک کے قانون کے اوپر تماشا ہے یہ قانون کی حکمرانی کے اوپر تماشا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں گرفتاری نہیں دوں گا ملک کا قانون اس کے سامنے بے بس ہیں ملک کی عدالت ہے اس کے سامنے بے بس ہیں اس طریقے سے دو قانون اس ملک میں نہیں چل سکیں گے اور اگر آج یہ گرفتاری عمل میں نہیں آتی ہے اور یہ اگر دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کل کو کوئی پولیس کسی کے دروازے پر کھٹ کھٹا نہیں سکے گی کل کو کوئی عدالت کسی کے عدالت کہنے میں کوئی گرفتار نہیں ہو سکے گا پھر ہر کوئی بولے گا جی جی کہ ہم اپنے گھر کے بار چند گھنڈے جمع کر دیں گے پھر دیکھتے ہیں کونہ میں گرفتار کرتا ہے اور پھر یہ انارکی ہوگی یہ انارکی نہیں ہونی چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے حکومت نے کوئی اس کو ارس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے عدالتی حکامات پر یہ پوری عمل جاری ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی بہت امپورٹنٹ ہے میں حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا میں صرف ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ عدالتی حکامات پر کاروائی کی جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت حکمات تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے اوپر نہیں ہے جو عدالت کے حکمات کسی مظلوم کے لیے ہیں وہی عدالت حکمات کسی مضبوط کے لیے بھی ہونے چاہیے جس طرح کسی غریب آدمی کے لیے عدالت حکمات پر عمل کیا جاتا ہے اس طرح اس تھگ آدمی کے لیے اس چیٹر آدمی کے لیے اس گھڑی چور آدمی کے لیے بھی اسی طریقے کے عدالت حکمات کا عمل ہونا چاہیے پاکستان ایک طاقتور ملک ہے یہ چند غنڈوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچائے گا اور کسی مائی کے لال محمد نے کہ اس ملک میں کسی کو نقصان پہنچانے دیں اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے تو کوئی دھمکی نہ دے کہ جی اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو جی کوئی نقصان پہنچ جائے گا کسی کی مجال نہیں کہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہماری پولیس نے ہمارے تمام سنکار اداروں نے کوئی اتنے کمزور ہیں کہ اس طرح اس طرح کے چند غنڈوں کا مقابلت کر سکے